جوئے مسیح کی دوستوں آج کے سورگی منہ کا بھاگ ہم نے لیا ہے لوکا کے پستک اس کا بارمہ ادھائے اور اس کا پانچوہ وچن وچن کہتا ہے میں تمہیں چیتاونی دے کر کہتا ہوں کہ کس سے ڈرنا چاہیے اسی سے ڈرو جس کو مارنے کے پشتات یا ادھکار رہے کہ نلک میں ڈال دے میں کہتا ہوں اسی سے ڈرو دھنیواد پتہ پرمیشر تیرے وچنوں میں چیتاونی ہے تیرے وچنوں میں سرکشہ پرمیشر دوستوں وچن ہمیں ایک کیا بتاتا ہے وچن ہمیں شکشہ دیتا ہے چیتاونی دیتا ہے کہ ہمیں پرمیشر سے ڈرنا چاہیے اور پرمیشر کیوں چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈریں تاکہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں ہم کوئی بھی ایسا کام کرنے کی سوچے بھی نہ ہمارے اندر کوئی ایسا وچار بھی نہ آئے کہ ہم پاپ کی اور مڑے ہم پاپ کی اور دیکھیں ہم پاپ کو اپنے من میں لائیں نہیں دوستوں پرمیشن نہیں چاہتا ہے پرمیشن چاہتا ہے کہ ہم پوری طرح سے پویتر بن جائیں جیسا وہ پویتر ہے ویسا ہی ہم پویترتا کے ساتھ اپنے جیون کو بتائیں دیکھیں سورگ کہاں ہے سورگ وہاں ہے جہاں پویترتا ہے بندر پرمیشن نے ہم کو بنایا ہے تاکہ اس مندر کے رہتے ہوئے اس مندر میں چلتے ہوئے پرمیشن کی آتما کے دورہ آگوائی پاتے ہوئے ہم پرمیشن کے راستے پر چلیں اور دھڑتی پر ہی سورگ کا انبھو کریں پرمیشن نے ہمیں سورگ کی انبھوٹی یہیں سکھائی ہے لیکن وہ انبھوٹی کب ہوگی ہمارے جیون میں وہ ویچار کب آئے گا وہ احساس کب آئے گا جب ہم در کو پرمیشن کے بھے کو اپنے جیون میں ستھان دیں گے ہم اس چھتاونیوں کو مانیں گے جو پرمیشن نے کہا ہے ہم اس واچا کو باندھیں گے جو پرمیشن نے ہمارے سنگ باندھی ہے ہم ان آجیاں پر چلیں گے جو پرمیشن نے ہمیں دی ہیں کیونکہ پرمیشن ہی ہے جو سچا ہے پرمیشن ہی ہے جو ہمیں چاہتا ہے جو کرونا مئی ہے جو مہیما مئی ہے جو ہم پر دیا کرتا ہے جس نے اپنے اکلوتے پتر کا بڑی دان دیا جس نے ہمیں پانے کے لیے اپنے اکلوتے پتر کو نج پتر کو بھی نہیں رکھ چھوڑا اور ہمیں اس نے آشیش دیا ہمیں اس نے سکھ دیا ہمیں اسے چنگائی دیا ہمیں اسے انانتکال کا جیون دے دیا تو ہمیں اسے ڈرنا چاہیے اس لئے بائبل کہتی ہے اس لئے پرمیشر کی اچھا ہے پرمیشر کی اچھا ہے ارمیہ 32 کا 40 کا کہتا ہے اور میں ان کے ساتھ انانتکال کی اے واجہ بانوں گا کہ ان کی بھلائی کرنے سے کبھی نہ پھیروں گا اور میں اپنا بھے ان کے ہردوں میں ڈالوں گا جسے وہ مجھ سے کبھی ویمک نہ ہو دھنے والد پرمیشر یعنی کہ پرمیشر نے ہماری آتما زندہ کی ہمیں نیا من دیا ہمارے اندر سے پتھر کا ہردہ نکال کے ماس کا ہردہ ڈال دیا اور اپنا بھے اڑیل دیا حالیلویہ بھے کس کے دورہ آیا اس آتما کے دورہ یعنی کہ وہ آتما جہاں اس کی اگوائی میں چلتے ہیں تو وہ ہمارے اندر ایک بھے کا واتاورن پیدا کرتا ہے تاکہ ہم کہیں کوئی پاپ کی اور نہ چاہیں جیسے یہ جھوٹ ہمارے سامنے دیکھتا ہے جیسے کوئی پاپ ہمارے سامنے دیکھتا ہے اسی سمیں ہم نظریں وہاں سے نکال لیتے ہیں اسی سمیں ہم اپنے وچار کو ایشو مسیح کا داس بنا دیتے ہیں اور پرمیشر کی مہیمہ کرتے ہیں کیونکہ ہم جان گئے ہیں کہ پاپ بھے انکر ہے ہم جان گئے ہیں کہ پاپ پرمیشر کو پسند نہیں ہے ہم جان گئے ہیں کہ پرمیشور کے بھے میں ہی بدھی کا آرمب ہوتا ہے ہم جان گئے ہیں کہ پرمیشوری ہمیں جیون دیتا ہے سکھ دیتا ہے اور پرمیشوری ہے جو ہمارے اندر بستا ہے اس لئے دوستوں بھے کے ساتھ ہمیں اپنے جیون کو بیتانا ہے اور وہ بھی پرمیشور کے بھے کے ساتھ جو بھی ہم کام کریں وہ پرمیشور کے بھے کے انسار کریں ہم کام کرتے سمیں اپنے وچار میں اپنی بدھی کو یہ سمجھائیں ہم بتائیں کہ پرمیشر کی درشتی میں ہمیں پوتر رہنا ہے ہمیں وہ کام کرنا جو پرمیشر چاہیے آج صبح ہم واجہ بانتے ہیں اور آشہ رکھتے ہیں کہ پرمیشر ہمارے ساتھ ہمارے پل ہمارے ہاتھ مہدے ہوئے ہمارے ساتھ چلتا ہے اور ہم دھنے واد دیتے ہیں ایش و مسیح کے نام سے سننے والے ہر بھائی بہن کے لئے آشیش مانگتا ہوں میں پراتھنا کرتا ہوں کہ پرمیشر تھی رب ہے ہم سب کے جیون میں رہے تاکہ شیطان ہمارے جیون میں کوئی کام نہ کر سکے ایش و مسیح کے پوتر سواتھی نام سے مانگتے ہیں ایمین ایمین ایمین